جزاک اللہ خیر انشاءاللہ اقلاع سوال ہیپنٹ سیٹ کے مائک سے مائک سے اسلام علیکم میرا نام عظمت خان ہے میں تجارت کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لڑکی والوں پر ہی پریشر ہوتا ہے ہمیشہ تو میرے رشتہ داروں میں اور دوستوں میں ایسا ہوا کہ لڑکوں نے جو ہے تو یہ کہا کہ بھئے ہم کو کچھ ہونا نہیں اور چائے پہ تم شادی کراتے ہیں لڑکی والوں نے مطلب ہر لڑکی والے بھولتے ہیں کہ ہماری کو عزت ہے ہم دو پاچ لوگوں کو دو تین سو چار سو لوگوں کو کھانا دیں گے اب اس میں ایسا ہوتا کہ لڑکا جو ہاں بول دیتا ٹھیک ہے آپ تو کھانا ہم بھی دو تین لوگ لکھر آئے گے اور نکی کھانی ہو جائے گی اس کے مطلب یہ تائے ہونے کے بات لڑکی والے اکثر اور اپنے شہر میں ہی ہوتا کہ تنکو ساچک لانچ پڑے گا اور ہنڈی لانچ پڑیں گی اور مطلب پریشر اٹھا جو ہے لڑکے والوں کے طرف ہو جاتا تو ایسا جو ہے تو بہت ہو رہا اس کے بارے میں آپ جی میں شہ سے اجائش کروں گا کہ آپ کی سوال بھائی کا ایک بڑا پیکٹیکل سوال تھا کہ بہت سی بار ہوتا ہے کہ لڑکی والوں نے کہا کہ نکاح سادہ کرنا ہے سادھی شادی کرنا ہے اور کچھ نہیں کوئی رسوم آتنے کو پراپ آتنے کوئی بھی لڑکی والے ہماری بھی تو کوئی عزت دے کھانا کرنے پھر تھوڑ دن بعد بلتے کہ سانچا کھلتی وغیرہ کرنا ضروری اس کی کیا حقیقت ہے دیکھیں دو چیزوں کی وجہ سے یہ کام آتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے پہلا پہلی وجہ یہ رہت ہے کہ لڑکی والے وہ خود اس چیز کے خواہش مند ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کریں مطلب آپ نے لڑکی کی چوئیس ہی نہیں کیا ایسے گھرانے میں نہیں گئے تب تو بولے ہاں نہیں کریں گے لیکن جب نزدیک آ رہا ہے شادی کی ڈیٹ یہ کرو وہ کرو وہ کرو مطلب وہ رسمی دیندار ہے حقیقت دیندار نہیں جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو آخر وقت میں مجبور کرے اور آپ بھی بڑا وشتہ توٹنے میں سچا کر لو شادی تو ہو جاری نہ بعد میں دیں گی شادی تو ہو جاری نہ بعد میں دیں گی شادی تو ہو جاری نہ بعد میں دیں گی ایک یہ پرابلم سیکنڈ جو ایک بہت ریال پرابلم ہے میں بتاتا ہوں اگر وہ حل کر پائے آپ انشاءاللہ تو یہ مسئلہ حل ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے میں بول رہا ہوں جہاز نہیں چاہیے میں بول رہا ہوں رسم نہیں کرنا ہے میرے والد بول رہے جہاز نہیں چاہیے میرے والد بول رہے رسم نہیں کرنا ہے میرے چچا اپوپا مامو دادا نانا پورے گھر کے مرد بول رہے کوئی رسم نہیں ہوں گا کچھ بھی نہیں ہوں گا کوئی جہاز نہیں ہوں گا کوئی ساتھ چک نہیں کو ہل دن ہو گیا ماشاءاللہ گھر کی عورتیں کیا کر رہی ہیں آپ کو نہیں ملن فتنہ اندر گھر کی عورتیں جمع ہیں لڑکی کی والدہ دیگر رشتدار بیٹھے بیٹھے ایک عورت بول رہی ہے جہد نہیں ہونا وہ تو سبیج بولتے لیکن دینے والا تو دیتا نہ اس کو روپ تھوڑی سکتے جہد نہیں ہونا سبیج بولتے دینے والے کو تو ملنہ دینا چاہیے وہ تو دیں گا اب یہ لڑکی کی والدہ بہن جب سنتے تو جا کے بولتے اببہ وہ لڑکا اس کے بھائی جو بڑھ رہے ہیں نہ مس سنے ہوں ہم تو بولتے ہیں نہیں دو لیکن دینے والا تو دیتا ہے سمجھا لڑکا بولتا مجھے کچھ نہیں چاہیے جہز میں والد بولتا مجھے کچھ نہیں چاہیے لڑکی کی والدہ کیا کر رہی مجلی سے بیٹھے بٹھے پہلی بہو کو بھی کچھ نہیں لائیں گے پھر بھی دستوں لے لائیں اس نے وہ تو اس کے اببہ نے دی بھائی ہم کو تو اللہ کا اتنا دیا ہوا ہے ہم کو تو ضرورت ہی تھی کیا میسیج جا رہا ہے مجھے بتائی ہیں ماں کا یہ بولنا اس مجلس کے اندر کہ ہم کو تو نہیں چاہیے ہم نے یہ بولیتے پہلی بہو کو بھی لیکن اس کے بعد اس نے دست اللہ دی اب انہوں نے کیا میسیج لینا چاہیے بولتے ہیں نہیں ان کو چاہیے یہ صرف ان کے گھر کے مرد سترے ہوئے عورتیں نہیں آپ بول رہے کوئی حلدی نہیں کوئی حسم نہیں کوئی ساتھ سکھ نہیں کوئی منجا نہیں کوئی یہ نہیں کوئی نہیں ٹھیک ہے عورتیں کیا بول رہی آپ کے گھر کی پوری جو عورتیں ہیں اس کے بڑے بھائینی میں اسیج بولا تھا سب کیا تھا آپ تیاری رکھو آپ تیاری رکھو ہاں یہ سب اسیج بولتے ہیں سمجھ رہا ہم نے پہلی شادی میں بھی اسیج بولیتے ہیں لیکن تھوڑا بہت کیش ہم نے اندر پرولم یہ ہے میرے بھائی میں بزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے وہ حقیقی معنی میں گھر کی اصلاح کرے ریال اصلاح اور حقیق اصلاح عورتوں سے شروع ہوتی مردوں سے نہیں ہوتی جیسا حلدی ساچک مہندی منجا رسومات خرافات کون کرتے ہیں بتائیے مردوں کی حلدی ہوتی مرد مہندی کے رسم کرتے ہیں مرد ساچک کے رسم کرتے ہیں یہ سب کرنے والی عورتیں ہیں حتیٰ کہ لڑکا بھی جس کے لئے بٹھاتے ہیں وہ بھی عورتیں کرتے ہیں تو اگر عورتوں کی اصلاح ہو جائے اور عورتیں گھر کی کہے کہ حلدی کے رسم ہم تو نہیں کر رہے اگر مرد بڑھے نہیں کرنا ہے جائے آپ مرد مرد کھل لیجی اب بتاؤ مرد کیا کریں ڈاڑی پہ ملیں گے ایک دوسرے کی تم لوگوں کے لئے کرتے تھے ہمیں اب تم نے گھر چاہے دو سمجھیا پاک تو آپ عورتوں کی اصلاح کیجئے یہ دو وجہ بات ایک لڑکی کا انتخاف صحیح نہیں ہوتی گھر والے بیدت دی ہے جو بھی ہے اب وہ پریشرائز کر رہے آئند ٹائم پہ دوسرا یہ اب یہ کیوں سفتے لڑکی والے کہ اب دے دو نہیں بلنے بعد بھی کرو کیونکہ ہماری گھر کی عورتوں نے وہاں ایک جو چھوٹی سی پوڑیا چھوڑ دی جس کا اثار ان کو سمجھنا آگیا اب کیا سفتے لڑکی کے بات مانو اگر شادی ہو گئی اور میں نے جہاز نہیں دیا لڑکہ تو نہیں بھی دین نہیں دیا زندگی بھر جو ان کی عورتیں کوسی نینہ میری بچی کو تو اس سے اچھا ابھی اس رسوائی سیلو بات کیلئے تو میں نے کئی بار دے لڑکے نے بالکل جہاز کا نہیں بولا گھر والے بڑک نہیں بولے اب لڑکی شادی کر کے چلے گی شادی کر کے جاتے دوسرے دن ساز بول رہی بڑے بڑے بڑی بہوکوب بولے تھے وہ بہت سمجھدار لوگ تھے تمہارے اب بہتتے بے خوف ہوں گے نہیں معلوم تھا ہم کو بڑی بہوکوب بولے تھے ہم کو جاہز نہیں ہونا لیکن بہت سمجھدار تھے وہ لوگ لیدی جو دینا تھے تیرا باپ اتنا بے خوف تھا نہیں معلوم اب یہ اندر خودکوشی جیسے حالات ہوتی اس لڑکی کاش میرے باپ کے پاس تو سب تھا میرے باپ کے پاس سب تھا دے رہا تھا تمہارے بیٹے نہیں اب بہت تو نہیں لڑ سکتی باپ کو شام میں آکے بولتی شہر کو دیکھو جی آپ نے تو نہیں بولتا ہمیں سمجھا ہوں لیکن مجھے پتا ہے ماں کی سامنے نہیں چلتی بیٹھو کی اب یہ زندگی بھر تانے دیتی بول دیتے اٹھے چھوٹے کے اٹھ کے آ جاتے بچوں کو پالا نہیں ہوتا بچوں کو چپکا دیتے خالی بولے تو عمل کر لیتے یہ بھی بولتے کر رہے تھے زندگی بھر یہ بھی دے رہے بہنیں بھی دے رہی دوسری عورتیں بھی دے رہی پھپو آکے سمجھے اس کی پھپو ساس آپ کی پھپو یا بیندہ میرے پھپو سمجھے پھپو ساس آکے کچھ نے لئی تمہاری بہوں نے آئی ماں تمہارا اببہ کچھتا نہیں سمجھتا کہ دنیا میں نہتے تمہارے اببہ بولے تو کیا اٹھا کے آ جاتے کائیسی لالے جی بہوں تمہیں کام بھر برابر کر رہی نہیں کر رہی کہ یہاں بھی کچھ تو ہشاریاں بتا رہی ارے رے رے اس کی حالت کیا ہوتی رہی کہ اببہ ایسا اور ہوتا رہے کاش میں نے دے دیا ہوتا وہ کیا کرتا دوسروں کو بولتا تھا میرے ساتھ ایسا ہوا تمہاری بیٹے کی ساتھ مطمئن دو خوٹوہ کچھ کچھ کر دو تاکہ کچھ بولے لین کو بتا رہا ہے ایک چیز کی نلیا گتی دالے وہ تک گنوانا ہے خوٹوہ کچھو سمجھ رہا تو ریل کیا ہون رہا معلوم اللہ اپنے دھر والوں کی اصلاح نہیں کر پا اور ہماری عورتیں اصلاح نہیں کرتے ہمارے عورتوں سے گزارش کروں گا اپیل کروں گا اصلاح کر لیجئے اس مامو بہت تکلیف اٹھا تھا ایک باپ اور ایک ماں بچے خود بھی تو ماباپ بہم بچے ہمارے بھی لڑکے لڑکے ہیں یاد رکھیں آپ کسی کو سہولت دیں گے میں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو سزادہ سکتے اور زمانہ اور بہت ترین حالات کی طرف جائیں گے خیمر قریب ہیں ہم سے طور اور بہت ترین ہوں گا صدرائیں گا نہیں تو آج کی تکلیفیں اگر دس بیس لاکھ میٹر لیتا آنے والی تکلیفیں ملینز میں جائیں گی شاید ہم اتنا نہیں کر پائیں شاید نہیں کیونہ آج عظم کر لے کسی کی بچی کم تکلیف نہیں سکتے ریال ریال سکتے آج ساسوں کا مزاج عورتوں کا ایسا حالانکہ ماں ہے تو کیسا دیکھیں مزاج ماں ہے بیٹی رہ پورا کھانا جلا دیا پورا کھانا جلا دیا تو بھی دستر پہ کیا بولیں گی ماں ما شاء اللہ بیٹی کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے جلائی بھی تو مزے داری چلاتا آہا کیا مزا رہا آہا کیا مزا رہا جلائی بھی تو مزے دار بھنگے ہر تھی اتنی اچھی بن گئی بھنگے اب بہونے کیا کریں غلطی کچھ بھی نہیں بہون گیا بہونے سب جانچ لیں کی ساس کیا کرتے ہیں سب کچھ کریں سب کچھ کریں ساس ایک دن بہت اڈا تل کے لاؤ تو تل کے لارے تو بلٹا رہے میں نے اوبالنے کو لئے تمہیں تل کے لارے ساس ایک دن بہت اوبال کے لاؤ بہو اوبال کے لاتے مطلب سمجھے جناب جو بہت اچھ بہو اوشیاری میں کیا کریں کبھی دو انڈے لے جارے ایک تلاوا اور ایک ابلاؤا ساس کیا بول رہی ہے؟ کہ ابلےوے کو تمہیں تل دی اور تلےوے انڈے کو اُبال دی یہ بھی غلط ہوا جو انڈے کو اُبالنا تھا اس کو تمہیں تل کے لائے یہ مسئلہ ہے ساس اپنی بیٹی جلابی دی تو بہت پیسٹی کھانا بابرکت کھانا ہے لیکن بہو نے ذرا بھی کر دی تو بس نحوست لاری یہ کر رہی فلاں کر رہی خرج کر رہی پھیک دیری یہ کر رہی بیٹی سیم کام کر رہی وہ غلطی کر رہی کچھ نہیں اس کو ہی اپنی بیٹی دیتا سمجھ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور صرف آپ کے بیٹے کے لیے وہ اپنا گھر آندان سب کچھ چھل کر آئی ہے اور ہمارے بچوں ہماری نسل پر آگے لکھے جائیں یہ بڑی اہم چیز ہے اس کو معمولی من سکتے لیکن ایک سسٹم چل پڑا میرے بھائی لوگ عورتوں کو تقریف دینے کا کیا بولیں کیسے بولیں اس کی اس کو سمجھائیں کیونکہ تقریف دینے والی خود عورت ہے اس کو کیسا سمجھائے ہو گا سلا میں ہمیں سا کہتا ہوں عورتوں کو پہ عورتوں نے جتنا ظلم کہنا مردوں نے اتنا ظلم کبھی نہیں کیا عورتوں کو جتنا تانہ زنی دے کہ ذہنی جو سیکلوجیکل اس کو روز خودکوچی کراتی نا عورتیں ساز بہو کو یا گھر کی ننن دے اس کو پھر کیا ہوتا کبھی کبار ایک آت بڑی بہن کی شادی ہوئی چھوٹی بہنیں بلتی آپ اپنے کو جو گھر میں جانا ہے تو پہلے اس سے چیک میٹ دینا ہے چیز کھلتے ہیں پہلے اس کو چیک دینا تو وہ لوگ غلط منٹالیٹی لے کر کیا کرتے ہیں جہاں شادی ہوتی وہاں جاتے سانسوں کو دمانا شروع کر پھر سانس ایروتی بہو اسی میں تو پرولم یہ ہے کہ شروعات کہیں نہ کہ ہو رہی ہے اس چیز ختم کیجئے ختم کیجئے تمام چیزوں کو سمپلیفائی کیجئے تو جو آپ بوڑے نہ کہ ایسا ہوتا ہے لڑکی والے کرتے ہیں دو وجہ ایک یا تو وہ غلط ملے گا دوسرا یہ گھر والی عورت یہوں کو ٹپس دیتے ہیں جس کے نتیجن بچارے مجھو رہے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ تمام پراہ پاک سے ہم ہماری حضرت کرے اور ہماری ملکاؤں کو خالی سنت کے مطابق کرنے کی مطابق نزا توزار خیر بسکتے ہیں بسکتے ہیں